ہلو مائی ڈیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سبھی جے ہند وندے ماترم جے ہند جے بھارت بہت دنوں کے بعد آپ سبھی سے ملاقات ہو رہی ہے کیسے ہیں آپ سبھی آشا کرتا ہوں کہ آپ ایک دم مست ہوں گے اور جن کا ریزلٹس کوالی وائد ہو گیا ہے وہ فیسٹو کی تیاری کر رہے ہوں گے اور کسی کارٹ واس میرے جو پیارے سٹوڈنٹس ہیں ان بچاروں کا جو نہیں ہو پایا ہے وہ اپنی آگے کی تیاری کر رہے ہوں گے تو وہی ہی میں آپ سے ہمیشہ آشا کرتا ہوں اور میں نے آپ سے جو ہمیشہ سوست رہیے اور من لگا کر پڑھائی کیجئے جس سے کہ آپ آگے بھی اچھے ریزلٹس دے سکے ہیں تو میں روی پچوری ایک بار پھر سے آپ سبھی کا ہاردک سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے آن لائن پلیٹ فارم پر ایک چھوٹی انفارمیشن بہت پیاری سی انفارمیشن آج دینے کے لیے میں آپ سبھی کے سامنے آیا ہوں میرے پورے سٹوڈنٹس جو بھی پیارے سٹوڈنٹس میرے پاس پڑھ رہے تھے ائر فورس کے اگزام کے لیے ان سے اتنے دن سے ملاقات نہیں ہو پائی مجھے بھی بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا اور کچھ اسٹوڈیو کی پرابلم انٹرنیٹ پرابلم کی وجہ سے جو ہم ایسس نہیں دے پا رہے تھے اگزام کا تو پیارے بچوں اس کے لیے میں بھی خود کو بہت دکھی کر رہا ہوں کہ کیسے یار میں بچوں سے دور ہو گیا کچھ پرابلم بیچ میں آگئیں جو میں اپنے سٹوڈنٹس تک نہیں پہنچ پایا اتنے ٹائم میں تو آج ایک بار پھر سے میں آپ سبھی کے سامنے آ گیا ہوں اپنی پوری ٹیم کو لے کر کے بہت اچھا آپ سبھی کا اتنا اچھا ریسپونس اور اتنا پیار اتنا سپورٹ اس کے لیے میں ہمیشہ آپ کا آباری رہوں گا اتنا پیار اینڈ سپورٹ ملا آپ کی طرف سے اور جو بھی ہم نے کلاسز دی اگزام کے پوائنٹ آف ویو سے جو بھی ہم نے آپ کو کلاسز دی ان کلاسز کا جو آپ کو بینیفٹ ملا آپ نے جو میرے کو سکرین سوٹ بھیجے اپنے ریزلٹس کے جو آپ نے مارکس بھیجے اور اتنے سبھی سٹوڈنٹس نے فون کر کے بتایا کہ سر آپ کی کلاسز سے ڈائریکٹ کوششنز پوچھے گئے تھے اور اتنا بینیفٹ ملا سو آئی ایم سو ہیپی آئی ایم سو ہیپی کہ میرے سٹوڈنٹس نے جنہوں نے مجھے پر ٹرسٹ کیا تھا جنہوں نے مجھے پر ٹرسٹ کیا تھا میری ساری کلاسز لیتی ہیں ٹارگیٹ فپٹی ڈیز کی کلاسز لیتی ہیں اور ان کا فائدہ ان کو اگزام میں ملا انلکی لی کچھ سٹوڈنٹس بچارے جو اس بار سفل نہیں ہو پائے کسی بھی کارڈوست بلکل پریشان ہونے کی پہلے میرے پاس ٹائم نہیں تھا پہلے ہماری ٹیم کے پاس ٹائم نہیں تھا اور بہت کم ٹائم آپ کو دے پائے تھے آجائیے اب ایک چھوٹی سی انفارمیشن آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں ختم ہوا انتظار اب ہو جاؤ تیار ہم بات کر رہے ہیں میسن ٹو ساؤزن ٹوئنٹی ون میسن ٹو ساؤزن ٹوئنٹی ون کے لیے کمر کس لیجئے اب آپ مارس ٹو ساؤزن ٹوئنٹی ون پہ کام ہوگا اب جو ہو گیا جن کا کوالی فائی ہو گیا ویل این گوڈ وہ اچھے سے اپنے فیس ٹو کی تیاری کریں اور کسی کارڈ واس کسی بھی سٹوڈنٹ کو پرابلم ہو گئی اور وہ کوالی فائی نہیں کر پائے اگزام تو دہاں رکھو لگ جائیے دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے نو مینس نہیں نہیں ہوتا نو مینس ہوتا ہے نیکسٹ اپورچنٹی بلکل بھی ہیزیٹیٹ اور دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکل کمت تس لیجئے آ رہا ہوں میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اس بار میسن ٹون ٹو تھاؤزین ٹونٹی ون کو لے کر جس میں میں لے کر آ رہا ہوں ایئر فورس ایکس وائی گروپ کے لیے آپ کے لیے یوٹیوب پر بلکل فری کلاسز وید کمپلیٹ ٹیم ایکس گروپ ہو یا وائی گروپ آپ کو ملنے والی ہیں پروپر کلاسز پوری کمپلیٹ ٹیم کے ساتھ جس طریقے سے پہلے ہم نے آپ سبھی کے ساتھ محنت کی تھی اس بار پھر سے آپ سبھی کے ساتھ وہی محنت ہوگی پہلے تو ہمارے پاس بچوں ٹائم بہت کم تھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں لازٹ ٹو لازٹ آپ کو چالیس یا 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 فورٹی اینڈ فورٹی ٹو کی کلاس دے پایا لیکن اس میں بھی مجھے اتنا سیٹس فیکٹری ریزلٹ دیا ہے آپ سبھی نے اتنا سپورٹ اور پیار دیا ہے کہ میں بہت خوش ہوں آپ کے اس ریزلٹ کو دیکھ کر آپ جو روز مجھے شوٹ بیستے ہونا ٹیلی گرام چینل پر بہت دل خوش ہوں آپ لوگوں کا ریزلٹ دیکھ کر کہ آپ لوگوں کو میں نے اتنی دور سے پڑھایا ہماری ٹیم نے آپ کو کیمرے پہ پڑھایا اور آپ نے اس کو سفل بنایا آئی ام سو ہیپی اور ہماری ٹیم بہت خوش ہے آپ کے اس ریزلٹ کو دیکھ کر تو اسی سپورٹ اور پیار کو دیکھتے ہوئے جو بیچ میں ہمارے بیچ میں اتنا ڈسٹینس کریئٹ ہوا ہے کہ ہم آپ سے نہیں مل پائے ہیں ہماری پوری ٹیم آپ سے نہیں مل پائی ہے اب وہ دوری ہوگی ختم اور ہم آگئے ہیں مسن 2021 لے کر آپ سبی کے لیے تو کمر کس لو ایک دم اور ریڈی ہو جاؤ چاہے ایکس گروپ ہو یا وائی گروپ اس بار کچھ بھی نہیں چھوٹے گا چاہے بات میت کی ہو فیجکس کی ہو راگہ کی ہو چاہے پھر بات ہو انگلیس کی کچھ بھی نہیں چھوٹنے والا ہے وعد کرتا ہوں آپ سے کہ جس طریقے سے پہلے محنت ہوئی تھی آپ کے ساتھ ایک بار پھر سے وہی محنت ہوگی آپ کے ساتھ پورا کنٹینٹ ملے گا آپ کو ٹیلی گرام چینل پر اور پوری کلاسز ملیں گی آپ کو یوٹیوب چینل پر دیکھئے 2021 میں پھر سے کیا دھمال ہونے والا ہے اس بار جو میرے پیارے سٹوڈنٹس نے جو ریزلٹ دیا ہے بھائی قابل تعریف ہے اس بار تو ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں تھا اب تو ہمارے پاس پروپر ٹائم ہے جس کا ہم سبھی مل کر ہمارا سپورٹ آپ کا سپورٹ سبھی مل کر یوز کریں گے اور مجھے سے اس بار ریزلٹ دینے والے ہیں تو بلکل نراشت نہ ہوں وہ سٹوڈنٹس جو بچارے کسی کارڈ و سفل نہیں ہو پائے سفلتا آپ کے قدم جرور چومے گی ایک بار پھر سے ہماری ٹیم کے ساتھ جڑ کر دیکھئے تو پوری ٹیم آ گئی ہے آپ کو کلاسز دیں اس بار پوری ٹیم میں آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں باتچائے فیجکس کیوں باتچائے میتس کیوں باتچائے راگہ کیوں باتچائے انگلیس کیوں اس بار کچھ بھی نہیں چھوٹے گا بس آپ تیار ہو جائیے تو میں بلانا چاہوں گا دلیپ سر کو بھائی بہت ہاردیک اچھا ہو رہی ہے آپ سبھی سے ملنے کی اتنے دنوں کے بعد دونوں کو ساتھ میں ہم ہی ساتھ میں آکے نہیں ملے اتنے دن سے تو بھائی دلیپ سر آگئے ہیں آپ سے کچھ باتیں کہنا چاہیں گے ایک دم رہی ہو جائیے جوردست طریقے سے رادے رادے مطروں رام رام شام شام سیتا رام ہر ہر مہادیب جیہن کیسے ہیں بھائی سب لوگ بہت دنوں کے بعد آج جو ہے گلی میں چاند نکلا ہے جیسے کی یہ چاند نکلا ہے ویسے ہی یہ چاند نکلا ہے جو میرے سامنے ہے بہت دن ہو گئے بہت دنوں کے بعد آج یوٹیوب پر ملاقات ہوئی ہے دل بہت خوش ہے گارڈن گارڈن ہے کیوں کیونکہ بہت سارے پیارے سٹوڈنٹوں نے جو ریلٹ دیا ہے دھوہ دھوہ کر دیا توتے توتے اڑا دیئے پتے پتے بکھیڑ دیئے دل خوش کر دیا بھائی سبھی لوگوں نے لیکن جتنی خوشی ہے اس میں دس کا گناہ کر دو بیٹا اتنا ہی دکھ ہے گمبی ہے مجھے دکھ ہے ان چھاتروں کے لیے جو بیچارے اس وار رہ گئی وہ بھی کتنے نمبر سے 0.25 0.5 ایک نمبر دو نمبر دل اتنا اداس تھا کیوں کیونکہ اس سمیں اتنا چھوٹ جو لگتی ہے بیٹا وہ جو چھوٹ لگتی ہے وہ جب اس سمیں کا درد ہوتا ہے اس کو کیول یا تو پرماتما سمجھتا ہے یا پھر وہ خود سٹوڈنٹ سمجھتا ہے اور ایک سچھک بھی ہے دیان نگنا گروہ گووین دو کھڑے کا کے لاغو پائے اور بلہاری گروہ آپ نے گووین دیو بتائے تو گروہ کو دکھ زیادہ ہے یہ ماں سوچنا کیول دکھ کیول آپ ہی کو ہوا ہے اتنا ہی دکھ بیٹا اس سے زیادہ مجھے بھی ہے اسی لیے اسی لیے جو سمیں بیٹ گیا اس کو سائیڈ میں کر دو اور آج میسن دو ہجار اکیس میسن دو ہجار اکیس کی جو ہے کمر کی پیٹیاں بھاند لو ٹھیک ہے نا پریشان نہیں ہونا ہے ٹینسن نہیں لینی ہے کیوں کیونکہ اب دلیپ شرما جی اپنی ٹیم کے ساتھ آ چکے ہیں پچوری سر ہیں سبھی لوگ ہیں آپ کے ساتھ اتنی ہی محنت کریں گے کیوں کیونکہ اس سمیں پر کچھ سمیں بھی کم تھا کچھ بیماریاں تھی بہت ساری چیئے تھی اس کے حساب سے بھی آپ نے جو اچھا ریلٹ دیا ہے اس کو ہم پرمار دے سکتے ہیں آج کی اپنی آف لائن اور آن لائن کلاس میں نیرہ سرما کلاسز میں آپ دیکھئے دھوہ دھوہ ہو چکا ہے ہاؤس پل چل لائے ٹھیک ہے نا اتنا ہی اچھا آپ ریلٹ دے رہے ہو دل خوش ہو جاتا ہے جب ریلٹ آتا ہے تو پیارے بچوں جو ہو گیا سو ہو گیا اب جو بچہ کسی کانوز کسی کانوز جو بچہ رہ گیا ہے وہ بیٹا بھینکر طریقے سے اب تیاری میں اتر جائے کیونکہ اب جو ہے اگلی بار مصن 2021 میں ائر فورس کے پرکھچے بکھیرنے ہیں ٹھیک ہے نا تو بلکل ٹینسر نہ لیں جو سمیں جا رہا ہے وہی سمیں جا رہا ہے اب ٹیم آ چکی ہے آپ کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے محنت کرنے کے لیے ٹھیک ہے نا باقی آپ کو انفرمیشن روی سر اور دے دیں گے تو پیارے بچوں ڈیلی ملتے ہیں اب ریگولارٹی بناتے ہیں کلاس میں بلکل ایک ایک دن جو ہے قیمتی ہے اسی کے حساب سے پلان تیار ہوکے آپ کے سامنے پرستت ہوگا ٹھیک ہے نا تو چلیے بیٹا بلکل روی سر سے بات کرتے ہیں اور پھر ملتے ہیں ٹھیک ہے نا تو پیارے سٹوڈنٹس دلیب سر کی بھی بہت ہاردے کے چاسی آپ سے ملنے کی ہم دونوں ہی تڑپ رہتے ہیں بھائی اتنی دنوں سے آپ سے دور جو تھے کچھ بھی پرابلمز آپ سمجھئے آپ کو پتا ہے کہ ہم ٹیکنیکل پرابلمز کی وجہ سے ایکزام کا اینالیسس بھی نہیں دے پائے میں نے اپنے ٹیلی گرام جینل میں آپ کو سوچت بھی کیا تھا تو بلکل ساری چیزوں کو اب دماغ سے نکال دیجئے ریجلٹس میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا اور دھان دیجئے اب اس ٹیم پر جو آ رہی ہے آپ کے لیے محسن دوہزار اکیس لے کر دھوہا کر دینا ہے جیسا کہ سر نے کہا ہے کہ ایک بار پھر سے توتے اڑیں گے ایک بار پھر سے توتے اڑیں گے اور ایک بار پھر سے وہی دھوہا ہوگا جو ہم نے للاس چالیس دن میں کیا تھا اس بار تو ہمارے پار سو سے بھی زیادہ دن ہے دھوہا کتنا ہوگا آپ اس چیز کا اندازہ لگا لیجئے اور یہ آپ سبھی کو پتا چل گیا ہوگا کہ ہمارے اس چالیس دن کی کلاس اتنی دم تھی اس نے اتنے سٹیوڈنٹس کو پار کروا دیا دو ہزار بیس میں اس سے ڈبل ٹائم لے کر آ رہی ہے اس بار پوری ٹیم سبجیکٹس چاہے کوئی بھی ہو کچھ بھی نہیں رکنے والا آپ سبھی کو بس یہی انفورمیشن دینے آز ہم یہاں پر آئے ہیں اور آپ کو میں ٹائم دیتا ہوں دو سے تین دن کے بعد پوری کلاسز سٹارٹ ہونے والی ہیں آپ ایک دم چوکننے ہو جائیے اور جیسا کہ دلیف سر نے کہا کمر کی پیٹیاں کس لیجئے لیکن ان دو تین دنوں میں بیٹا اپنے اس چینل کو اتنا سپریڈ کر دینا ہے اتنے لوگوں تک پہنچا دینا ہے کہ ہمارے جو بھی سٹوڈنٹس ہم سے دور ہوئے ہیں ان سبھی کو لے آئیے یہاں پر جس سے سبھی کو بینیفیٹ ایک بار پھر سے مل چکے تو سبھی سے ایک بار میں اور دلیف سر دوارہ سے یہ کہتے ہیں کہ جیادہ سے جیادہ چینل کو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں اور سبھی کو جوڑ لیجئے ایک بار پھر جہاں پر ہم لے کر انفارمیشن یہی تھی بہت جلدی ہم ملنے والے ہیں آپ کے سامنے وہی توتے اڑانے والی کلاس کو لے کر تو جسٹ ویٹ پور سم ڈیز اور ملتے ہیں ہم اپنی پوری ٹیم کے ساتھ تینکیو ویری مچ جائے ہند بابائی ٹیک کیئر دھیان رکھو اور پڑائی کرو بائے